نمشکہ دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہون سنگلہ اور آپ سبھی کو نئے سال کی بہت بہت چوب کامنا ہے دوہزار چوبیس کا آگمن ہو چکا ہے اور یہ سال آپ کا خوشیوں سے برابہ رہے آپ کے جیون کے سمپون کارے سفل ہوں اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں آپ کے دکھ دور ہوں یہی کامنا کروں گا آپ سبھی کو بدھائی دیتا ہوں دوزار چوبیس کی دوستو آپ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ یہ جو سال ہے اس میں شنی کا بہت بڑا رول ہے ہمارا جو دوزار تیس گیا اس پہ کیتو کا پرباہ تھا دوزار چوبیس میں شنی کا پرباہ ہے تو ہمیں اپنے کربوں کو اچھا رکھنا ہے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا کسی کے پیسے کی چوری نہیں کرنی کسی کے جھوٹ نہیں بولنا کوئی بھی غلط کارے نہیں کرنا کیونکہ شنی ہر چیز دیکھتے ہیں اگر آپ برا کرو گے تو آج آپ کسی کے ساتھ برا کر کے خوش ہو لو آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ برا اپنے آپ ہو جائے گا آج نہیں ہوگا کل ہوگا تو یہ سال اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بہتر ہو اور آنے والے سال بھی بہتر ہو تو غلط کرم کرنے بند کر دو دوسری کی بددعائیں مت لو آہیں مت لو کسی کا برا مت کرو کوشش کرو اپنی طرف سے اچھا کرنے کی محنت کرو امانداری سے کام کرو اور کسی کو بھی جھوٹ بند بولو جو بھی ہے اپنے من میں سچ رکھو سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے چاہ دیر سے ہوتی ہے پر ہوتی ہے سچے انسان بنو اماندار انسان بنو محنت کرنے والے بنو آلس کو تیاغ دو آلسی لوگوں کا بھی شنی بڑھ جاتا ہے نیگٹیو ہو جاتا ہے خرابی کرتا ہے تو آلس کو تیاغ دو محنت کرو گے سب کچھ پال ہوگے اور امانداری سے کرو گے تو بھلے ہی دیر میں ملے گا پر اس سے آپ کو سچی آتمک خوشی ملے گی بیمانی سے کمایا دھن ٹکتا نہیں ہے بیماری میں چلا جاتا ہے نقصان میں چلا جاتا ہے اس لئے محنت کیجئے اپنے من کو ہمیشہ آپ کے شانتی رہیں رات کو نید اچھے سے آئے ٹینشن فری لائف تب ہی اصل میں ہوتی ہے جب آپ کے اوپر کسی کا بھی بوجھ نہیں ہوتا نہ بدعاؤں کا بوجھ نہ آہوں کا بوجھ نہ کسی کی نظر نہ کسی کی کوئی بھی خری کوٹی آپ کو شننے پڑے تب صحیح معنی میں شانتی پونجی بن ہوتا ہے اس لئے یہ شنی کا وقت ہے دوزار چوبیس اور شنی نیائے کرتا ہے وہ دھیرے چلتے ہیں پر فائدے بھی دیتے ہیں نقصان میں اگر آپ برا کرو گے تو برا ہی آئے گا لوٹ کے اچھا کرو گے دوسروں کا تو اچھا آئے گا لوٹ کے تو جب ریوارڈز دینے پہ آتے ہیں خوشیاں دینے پہ آتے ہیں شنی تو اتنی دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پر آپ کو اپنے کرموں کو اچھا رکھنا ہے آپ کو اچھے کرم کرنے ہیں امانداری سے جینا ہے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا کسی کی بدعائیں نہیں لینی ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کر کے چلو نہ کوئی چوری نہ چکاری نہ کوئی بھی طریقے کی دھوکے بازی اپنے ایشور سے ڈرو اپنے کرموں سے ڈرو دوزار چوبیس میں برے سے برے انسان سے یہی پراتھنا کروں گا کہ جو آپ نے پاسٹ میں کر لیا کر لیا پر اب اپنے کرموں کو صدار لو اور آپ خود دیکھو گے کہ آپ کا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا دوزار چوبیس میں آپ ریگولرلی اب کیونکہ سردی کا وقت ہے شنی سے ریلیٹڈ چیزوں کا دان کرو جیسے کی کمبل حالانکہ یہ کیتو کے دان میں بھی مانا گیا ہے پر اگر آپ ریگولرلی کمبل کا دان کرتے ہو رجائی کا دان کرتے ہو یہ آپ کے لئے بہت فلدائی ہوگا جوتوں کا دان کرتے ہو بہت فلدائی ہوگا سرسو کے تیل کا دان کرتے ہو بہت فلدائی ہوگا سرسو کا تیل پیور ہونا چاہیے کیونکہ آج کے ٹائم میں سرسو کا تیل میں اتنی زیادہ ایلٹریشن ہے کہ وہ اپائی نہیں ہو پاتا تو پیور تیل ہو اس کا دان کرو اور کوشش کرو کہ اچار کا دان کرو تو یہ وقت جو ہے شنی کا پیڑا آپ کی دور ہو جائے گی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ضرورت مندوں کی ہیلپ کرو اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیوڑ میں بینیفیٹس آنے لگیں گے دیرے دیرے آپ کی لائف بھی بدلنے شروع ہو جائے گی تو اگین ونس اگین آج کی ویڈیو اور پوجہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور آپ سے بھی یہی پراثنہ کروں گا کہ اس سال خوب میڈیٹیشن کیجئے خوب پوجہ پاٹ کیجئے بھگوان کا نام لیجئے جتنا ہو سکتا ہے منترج آپ کیجئے چائشنی دیوکاری کر لیجئے اوم شم شرش راہ نمہا آپ خود دیکھیں گے کہ لائف آپ کو کیا کرش میں دکھاتی ہے کیا بدلاو آتے ہیں جیون میں سوچ سے بھی پرے ہوں گے تو آپ ضرور ایک اچھا انسان بنیے اپنے برے کرموں کو چھوڑیے اور بھگوان کی رہا پہ چلیے زیادہ زیادہ منترج آپ کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں کو دان کیجئے اور آپ خود دیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے میں ہوں آپ کا دوست پلکت مان سنگ لائن ونس اگین آپ سب ہی کو بہت بہت شب کامنا ہے نئے حصال کی اور یہ دوزار چوبیس آپ کے لئے بہت سندر ثابت ہو یہی کامنا ایشور سے کرتا ہوں جائے شریع راب